پی ڈی ایم ختم نہیں ہوگی زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایکویشن درا کرنے کی کوشش کیا پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے حکمت سازے کو موقع ملے گا دسلوج کرنا حکومت کو پیپلز پارٹی ہٹ چکے پوری گورننس سٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے لیے اگلی حکمت سازی کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا اس میں جو ہے آسر پہلی زرداری کی جو سٹیٹیجی نظر آتی ہے وہ آنے والے نیکس الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی موقع شروع سے پی ڈی ایم کے الائنس کے اندر ایک پارلیمانی طریقے سے آگے جانے کا تھا لیکن اس وقت سارے دس حالات جو بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نیکس الیکشن کو اپنا اس کیمپین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقع فراہ ہے وہ بنیادی طور پر ایک ارنجمنٹ کے تھو پاورز کے ساتھ ارنجمنٹ کے تھو نئی حکمت سازی کے لیے تیاری کرنی ہے لیکن پرابلم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زرداری کی سٹیڈی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں اور دیگر صحبوں میں کوئی خاص ان کی موجودگی نہیں ہے اس کو کیسے اور کم کیا جائے گا اس کے لیے کیا پولیسیز ہوں گی اس کی تیاری غالباً زرداری کر رہے ہیں اور اس میں اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایکویشن انہوں نے ڈراغ کرنے کی کوشش کی گو کہ ابھی تک بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن چونکہ اس وقت پاکستان میں سیاسی متبادل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرائیسز کے زمانے میں اس کو منتخب کرایا گیا یا منتخب ہو کے آئی ہے اس دفعہ بھی یہیں ذرداری کے ذہن میں ہے کہ اگر کرائیسز بڑھ جائے اور متبادل سیاسی پارٹی کی بات ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا آپ کو ایک بہتر متبادل کے طور پر پیش کرے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایکسپٹیبل ہو اور لوگوں کے منڈیٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو یہ اس طرح کا ایک درمیانی راستہ ذرداری دیکھ رہا ہے اور اسی پیڈی ایم کے پلیٹ فارم کو اس نے اپنے پولیٹیکل پوزیشننگ کے لیے استعمال کیا ہے لگتا ہے اسے اور اس میں گلانی کے الیکشن کے بعد مکمل طور کے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف تھا ریزگنیشن دینے کا یعنی استفعے دینے کا قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے اس پہ پیپلز پارٹی کو کافی ریزرویشن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر اس وقت حکومت ختم کر دی جائے تو وہ آگے آنے والی حکومت میں اس وقت ان کی کوئی تیاری نہیں ہے اٹلیس ان کے پاس سندھ کی حکومت موجود ہے اگر سندھ کی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ان کے لیے رسک ہے تو وہ رسک لینا بھی نہیں چاہتے اس پہلے زرداری کی جو سٹیڈی ہے وہ سٹیڈ فارورٹ ہے کہ وہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے حکومت کو ڈسلوج کرنے کے حق میں نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے جو دو سال رہے گئے ہیں پورے کرے اور اس کے بعد جو اگلا پولیٹیکل کیلکلیشن ہے یا جو اگلی حکومت بنے گی اس کی تیاری کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے زرداری کو یہ پتہ ہے کہ یہ صرف پاپولر موبولیزیشن سے نہیں ہوگا اس کے لئے ریاست کے جو پاورفول ادھارے ہیں ان کے ساتھ ان کو کوئی ایکویشن بنانی پڑے گی اور زرداری اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری کے جو پپاکسان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس اور ایم این ایس بھی استفعہ نہیں دیں گے اور یہ چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی زرداری کا جو سٹیڈی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے تھو پی ٹی آئی کو دباؤ میں بھی رکھا جائے لیکن پی ٹی آئی کے حکومت بھی چلتی رہے اور ایک پبلک موبولیزیشن کا سلسلہ بھی جاری ہو جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقع ہے اس سے برکل ڈیفرنٹ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ استفعہ دے کے لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو ڈسلوج کیا جائے اور نئی الیکشن کروایا جائے اس وقت کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت بہت چیلنجز ہیں سندھ کے علاوہ ان کی اپنی اس وقت کوئی پاپلر بیس موجود نہیں ہے تو یہ ساؤت پنجاب میں اپنا آپ کو ریپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اور ایم پی اے اور جو ایمینیز ہیں یا ایم پی اے ہیں جو پی ٹی آئی اور اس کے الائنس یا اس کے کوالیشن ممبرز ہیں زرداری اور ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور اگر الیکشن تک وہ ساؤت پنجاب میں اپنا پینیٹریشن بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اگر ان کی حکومت بننے کی کوئی صورتحال نظر آئے تو پنجاب میں بھی ان کی پریسنس ہو کیونکہ لگتا زرداری کو یہ ہے کہ جب بھی اگلی دفعہ حکومت سازی ہوگی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایکویشن بننا مشکل نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئے کے جانے کے بعد ان کے لیے سیاست میں آنے کا یا حکومت سازے کا ایک موقع ملے گا تو اس کو مکمل طور پہ کپٹلائز کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم تو ختم نہیں ہوگی کیونکہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لئے نو جماعتیں اور بھی ہیں اور ان میں بہت حد تک آپس میں کنسنسس موجود ہے بہت سارے ایشیوز کے حالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکمران جماعت کو پریشر میں لانے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے حق میں ہیں لیکن جو ایکسٹریم پوزیشنز تھی یعنی لانگ مارچ کے ذریعے ڈس لوج کرنا حکومت کو استفعہ دینا اس سے پاکستان پیپلز پارٹی ہٹ چکی ہے لیکن پی ڈی ایم کا یہ پلیٹ فارم رہے گا اور اگلے الیکشن سے پہلے اگر الیکشن کے لیے فرض کرے چھے مہینے ساتھ مہینے رہتے ہیں تو پھر یہ تمام پارٹی اپنے اپنے ڈگر پہ چلے جائیں گے اس کے بعد پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم انہوں میں ختم ہو جائے گا لیکن تب تک اس حکومت کو مکمل طور پہ اس میں رکھنے کے لیے کنٹرول میں رکھنے کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بہرحال اپنی کوشش کرتا رہے الیکٹورل رفارمز جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ان کی بہت امپورٹنس ہے لیکن جو مینس ٹیم پارٹیاں ہیں ابھی فی الحال وہ اس ان کی ترجیح نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جو بھی حکومت سازی ہوگی وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہے تو ڈیل کے نتیجے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹورل رفارمز کی امپورٹنس پھر ختم ہو جاتی ہے لیکن اگلی دفعہ جو بھی حکومت آئے اس کی میرے خیال میں ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آئندہ وقت کے لیے الیکٹورل رفارمز کی بات کریں ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کریں اور یہ کوئی الک تھلک الیکٹورل رفارمز نہیں ہو سکتا اس کے لیے پوری گورننس سٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا اس کے اندر یونو الیکشن کے لیے جو پیسے کا استعمال ہوتا ہے ڈیفیکشنز ہوتی ہیں آئیڈیالوجیکل کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کوئی امپورٹنس پڑے پارٹیز خاص کر جو پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنا آپ کو سوشل ڈیموکرٹک پارٹیز سمجھتی ہے اس طرح کے سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کی نظریتی جو کارکون ہیں ان کو آگے لائے لائے بغیر ایک متبادل لیڈرشپ کو پروموٹ کیے بغیر صرف الیکٹورل رفارمز سے کوئی بہتر نہیں آئی تو ایک اوورال میرے خال میں گورننس سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اگر جمہوری نظام کو بہتر کرنا ہے اور اس کو مربوط کرنا ہے افیکٹیو بنانا ہے تو پھر یہ لارجر گورننس رفارمز کی طرف جانا ہے پی ٹی آئی کی حکمت سازی ہے یہ ایک ہائیبریڈ گورننس کا موڈل تھا جس کو ٹرائی کیا گیا لیکن کامیاب نہیں چلا کامیاب نہیں ہوا اس وقت پی ٹی آئی کا جو باقی ماندہ دو سال ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کے پرفارمنس ان سے کی توقع کی جا سکتی کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں کوئی سٹریڈگک روڈ میپ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے جو اپوزیشن پارٹی سے ان پہ لانتان کرتے رہے ہیں انٹی کرپشن نیریٹیو چلایا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کرپشن میں جو انڈیکیٹر سے انٹرنیشنل ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے ریپورٹ ہویا اور بھی جو عام تاثر یہ ملتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں کوئی کمی نہیں آئی انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے آپ کے معاشی نمو مائنس میں چلا گیا تو اس تمام تناظر میں دیکھا جائے تو آئندہ دو سال میں حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اس لیے پی ٹی آئی کے لیے اگلی حکمت سازی کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر ریاست کے پاورفل ادارے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا سپورٹ کر پائیں گے کیونکہ حالات اتنے مغدوش ہو چکے ہیں کہ ایک نئی کیلکولیشن یا ایک نئی ایکویشن کو ڈراغ کرنا پڑے گا آنے والے حکمت سازی کے لیے